عورت کا یوٹیوب چینل بنانا عورت اگر یوٹیوب پر چینل بنائے تو اس کے ہاتھ چہرہ اور آواز کے بارے میں شرعن کیا حکم ہوگا سائرہ صاحبہ لاہور سے دیکھیں یوٹیوب چینل اگر کسی خاتون نے بنائے اگر بوڑی خاتونیں اٹریکشن نہیں رہی ان میں اتنی زیادہ ایجٹ ہو گئی ہیں مچور ہو گئی ہیں تو تو چہرہ کھول سکتی ہیں وہ اس کاف لیں چہرہ کھول کے چینل پر کوئی مفید معلومات دے نہیں ہے تو دیں لیکن کوئی ینگ لڑکی ہے تو اس میں آج کل بہت خطرہ ہے بلکہ ہمیشہ صحیح خطرہ رہا ہے تو اس لیے اس کو چہرہ چھپانا ہماری رائی یہی ہے کہ اس پہ فرض ہے گو کے فقہہ کرام کا اختلاف ہے اس مسئلے میں بعض فقہہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہ بھی چہرے کے پردے کے قائل ہیں تو خاص طور پر جب لڑکی جوان لڑکی کی ویڈیو لاکھوں لوگوں میں جائے گی ہزاروں میں جائے گی تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے ہم اس کو بہرحال جائز نہیں سمجھتے تو جوان لڑکی نے اگر کوئی واقعی ضرورت ہے ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ روزگار نہیں ہوتا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا تو یوٹیوب کے ذریعے ہی کمائی پھر ایک آسان راستہ ہے ان گھریلو لڑکیوں کے لیے تو بہت مجبوری ہو تو پھر پردے کے ساتھ گنجائش دی جا سکتی ہے چہرہ کم از کم وہ چھپائیں اور نقاب لے کے اور ایسے میں نے دیکھا یوٹیوب پہ بہت سی خواتین نقاب کے ساتھ وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں جو بھی کھانے پکانے کی چیزیں سکھا رہی ہیں لوگوں کو یا اور جو کچھ مفید معلومات ان کے پاس ہیں اور زیادہ تر ان کے چینل پھر خواتین ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی گنجائش کی حد تک ہے تو اگر وہ ایسا کریں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا تو پردے کی بہرحال وہ پابندی کریں لیکن اگر کوئی خاتون نئی مان کے دے رہی ہیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اسکاف لے لیں وہ ہم تو خیر چہرے کے پردے کو لازم سمجھتے ہیں جوان عورت کے لیے لیکن آخری درجہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بعض خواتین بہت ہی موڈرن ہوتی ہیں تو چلو اتنا تو کر لیں کہ اسکاف لے لیں مکمل پراپر طریقے سے بال نظر نہ آئے پراپر پورا جسم ڈھکاوا ہو جسم اتنا یعنی کپڑے اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے جو جسم ایکسپوز ہوتا ہو اس سے نمائیہ ہوتا ہو دھیلے ڈھالے کپڑے ہو تو پھر بھی یہ بہت ہی ایک آخری گنجائش جو شدید مجبوری میں کسی کو دی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے